اسلام علیکم دوستوں ہائر کا ہے یہ ون فور کی باڈی میں ہے تو آپ نے انوٹر کمپیسر لگانا ہے جس سے آپ عام کمپیسر لگاتے ہیں اسی طرح سے آپ نے لگانا ہے لیکن کوشش کریں اس کو واش اچھی طرح کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے واش پہ آپ لوگ زیادہ توجہ دیں کیپلی کو پریشہ چک کر لیے کریں کیپلی کے پریشہ جاتا ہے اس کی ویڈیو ہمارے چینل میں موجود ہے کیپلی کے پریشہ دکھا کریں اکثر ہمارے دوست کیپلی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے بلکہ ہمارے تو کافی سے د دوست ہیں فلٹر چینل کرنے کی بھی ذہمت نہیں کرتے جبکہ آپ دیکھیں کہ ایک ریفیجیٹر میں کمپیسر جل گیا ہے آخر اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے بعض جالی پھڑ جاتی ہے یا آئل چڑ جاتا ہے تو فلٹر کو بیمت دیا کریں اب دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے امراکو کمپیسر لگایا یہ بھی نائن سی کا ہے مارٹل ہے امراکو میں کافی سے کمپیسر ہیں اس میں نائن سی کا ہم نے اس میں کمپیسر لگایا اس کو اچھی طریقے سے واش کیا کریں کیپلی سیم ہوگی کیپلی ایویر آپ نے چینج نہیں کرنی صرف واش پہ آپ بہت ہو جاتے ہیں واش اکثر دوست نہیں کرتے اب ہوتا یہ کہ ہمارے پاس جو نئے نئے ٹکنیش سکھنے والے ہیں تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم آدھے گھنٹے میں فیج بنا لیتے ہیں کوئی کہتا ہے گھنٹے میں فیج بنا لیتے ہیں تو آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں فیج بنانا کوئی اکل مندی نہیں ہے نہ عبادری ہے نہ کوئی اس میں نہیں ہے صرف یہ کہ آپ توجہ سے کام کریں ایک کسٹمہ آپ کو پیسے دیتا ہے اس کو کام آپ صحی دیتے ہیں پیل کا ریفیجیٹر ہے اس میں ڈین فر کمپیسر ون فور کا پکا لگا ہوتے ایٹ پوائنٹ فائف ہم نے یہ نکال کے ایٹ ایچ مارڈل کا لگایا ہے ایم بڈاکو کا اس میں نائن سی کمپیسر بھی چل جائے گا بڑا مارڈل میں ایک نائن سی بھی آیا ہے جو آپ پہلے دکھایا تو اسے کور مارڈل نائن سی وہ بھی لگ جائے گا ایٹ ایچ بھی ون فور میں بھی آتا ہے تو آپ نے اس کو واش کرنا ہے اب اسی طرح ایک ڈیفیزر دیکھ سکتے ہیں ڈیفیزر میں بھی ہم نے ایک نائن سی لگایا یہ بھی ون فور کے سائز میں آتا ہے اس کی تاروں کے کنیکشن بھی سیم ہی ہیں کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا صرف جو دو تاریں آپ نے دو تاروں سے ملا دینی ہے بس کارڈ کو لگا دینا ہے بس فٹنگ ہوا ہے دیکھ لیے کریں تو ترکے سکھا کہ اچھے ترکے سے بندہ فٹنگ کر لیں کیپری سیم رہے گی ہر چیز غیرہ کرنا سے غیرہ جس طرح اب آم فریج بناتے ہیں ریفیجیٹر بناتے ہیں یا ڈیف چھے سو گیس ہے جو زیرو پر چارج ہوتی ہے اکثر زیادہ پر چارج کرتے ہیں یکتم چارج کر کے چلے جاتے ہیں بہرحال ٹائم کی مسئلہ ہوتا ہے لیکن دوبارہ ریچک کرنا چاہیے زیادہ گیس ہوگی چھے سو گیس تو پولنگ نہیں کرے گیا کیونکہ ہر چیز کا ایک سیکشن پریشے ہوتا ہے ون تھری فور کا جس سے ہوتا ہے نو سے دس ہونا چاہیے بارہ بھی چارج ہوتا ہے تو اس کا زیرو یا حد ایک یا مائنس پہ بھی اکثر چارج ہوتی ہے چارج کریں تو چھے سو بہتر ہوتا ہے اس میں ہم نے نائن سی لگایا ہے وہی کیپلری ہے وہی سب کچھ ہے ایسا فٹنگ ٹکے سے بنائی ہے دوسرا پہ جب دیکھ سکتے ہیں کہ جمبو سائل کے دیکھ سکتے ہیں کتنا بارہ ریفیجیٹر ہے یہ پکا ون فور کی بارڈی میں ڈاؤنلنس کا کاپر والا مارڈل ہے دوست سمجھتے ہیں یہ کاپر والا ہے اس کی پانچ سیڈ پر کولنگ ہوتی ہے اس میں اب سمجھتے ہیں پائی پیم کی کتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی کولنگ براہ بھی بلکل پرفیکٹ ہے تو اکثر دوست کچھ کہتے ہیں کہ اس کی انیورٹر ایک کولنگ نہیں ہوتی ایک وہم ہے وہم نہیں کرنا چاہیے چیز کو سمجھنا چاہیے کوئی بھی چیز ہے آپ کریں تو اس کی سوری سچ کر لیا کریں آج کا تو یوٹیوب پہ ہر سولت ہے ہر چیز موجود ہے آپ سچ کر کے دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کا جو آپ یوٹیوب پہ مل جاتا ہے تو آپ کو پتہ لے جائے گا کسی کی باتوں میں نہ آئیں انوٹر ٹیپ کمپس سے بہتر ہیں اچھی کولنگ کرتے ہیں بلکل سیم ان سے کولنگ ہے جو عام رفیجیٹر ہیں بلکہ یہ اچھا ان سے کام کرتے ہیں بجری کا کم بل بھی کم آتا ہے ایفیشنسی بھی ان کی اچھی ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا جمبو سائز کا یہ فیج ہے اس کا ڈاؤلنس کمپنی کا رفیجیٹر ہے جمبو سائز ہے ایک آنوی اٹھاسی والا بڑا جمبو سائز فیج ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہم نے نائن سی کمپس سے لگایا ہے برن فور کا پکا ہے اس کا لوڈ بھی بلکل کم ہے اور کولنگ بھی بلکل اچھی ہے انویٹر ٹیپ کمپس سے لگاتے ہوئے دیکھ لیں سائز سیم ہونا چاہیے آئیل ہوگا ہے جو پروپر ترکیس ہوتا ہے آئیل پروپر کریں فریشنگ کریں کیپلی کو واش کریں دودھے ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک کنڈنسر اپنے مست اس کو واش کرنا ہے باقی کوئی سے مسئلہ نہیں ہے سلو گیس چارجنگ کیا کریں عام ریسیجیٹر ہے اس میں ایک دم گیس چارج کرتے ہیں انویٹر ٹیپ ہے اس میں آپ سلو گیس چارجنگ کریں تو بہتر ہے کیونکہ یہ صحیح چلے گا دوستو یہ تھی امید آپ کو کسی کو جاننے سیکھنے کو ملا ہوگا اور کافی کوئی سمجھ آگے ہوگا کہ ہم نے قصہ ریفیجیٹر میں ہر سائز میں لگایا ہے مختلف مارڈل ہیں نائن سی 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 ون فیر میں آتا ہے نائن سی پکا ون فور میں آتا ہے اس طرح مختلف کمپیسر ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں دوستو ویڈیو کے پسند آئے ہوگی لائک کریں شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ